بسم اللہ الرحمن الرحیم محطرم دوستو محطرم مزرگو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں سور بقرہ کی فضیلت اور سور بقرہ کی برکتیں کتنی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے سور بقرہ کے تلاوت کرنے کا فائدہ کیا ہے میرے پیارے عزیز دوستو یوں تو پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن پورا قرآن الحمدل سلے کے والناس کی سین تک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اس کے ہر حرف میں نیکی ہے برکت ہے آپ اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو قرآن مقدس کی تلاوت سے مزین کرو زینت بخشو اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت آپ کرو گے تو آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا ادھر قرآن کی تلاوت ہوگی ادھر اللہ تبارہ کا وطالہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو میرے پیارے عزیز دوستو آج دنیا میں ایک بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے بیماری کیا اور بیماری کیا کہیے کچھ فطور فطور بھی ہے اور کچھ پریشانی بھی ہے لیکن کچھ لوگ غلط بھی ہیں کچھ صحیح ہیں سب کو نہ سب صحیح ہیں نہ سب غلط ہیں بلکہ ہر رنگ آدمی ہے کوئی صحیح ہے اور کوئی غلط ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کرنے دھرنے کا ماحول بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہیں جمرات میں کہیں پھلا میاں کے پاس بھیم لگ رہی ہے کبھی پھلا میاں کے پاس بھیم لگ رہی ہے کبھی وہاں بھیم لگ رہی ہے کبھی وہاں بھیم لگ رہی ہے ہم نے قرآنِ مقدس ہم نے نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا اگر ہم نماز پڑھیں اور قرآنِ مقدس کی تلاوت کریں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دکھتیں نہیں آئیں گی یہ پریشانیاں نہیں آئیں گی یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا کہ میری دورانی نے کرا دیا میری جٹھانی نے کرا دیا کبھی کہتی ہے کہ میری بو نے کرا دیا اور بو کہتی ہے میری ساس نے کرا دیا اور بو اور ساس دونوں ملکے کہتی ہیں میری پڑوسن نے کرا دیا پھر ساس کہتی ہے میری سب بووں نے ملکے مجھے کرایا ہے تو لہذا یہ دماغ سے فطور نکالیے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے اپنے گھروں کو سجاؤ قرآن کی آیتوں سے اپنے سینوں کو سجاؤ ہر لفظ کو سینے میں بسالو تو بنے بعد تاقو میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے تو میرے پیارے عزیز دوستو آج میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کے گھر میں اگر کسی نے جادو کر دیا ہو آپ کے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہو آپ کے جانوروں کو آپ کے گھر کے انسانوں کو کسی نے کرا دیا ہو کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہو آپ کے گھر میں بھوت پریت ہو یا شریر جنات ہو تو آپ سورے بقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اپنے گھروں میں سورے بقرہ سورے بقرہ پہلے پارے سے لے کر تیسرے پارے تک ہے تیسرا آدھا غالباً آدھے پارے سے دو رکو کم میں یہ ہے غالباً دھائی پارے میں مانیے اس کو سورے بقرہ دھائی پاروں میں ہے سورے بقرہ اپنے گھر میں پڑھیں تلاوت کریں جب آپ سورے بقرہ پڑھیں گے تو ساری آفتیں بھاگ جائیں گی ساری آفتیں آپ کے گھروں سے ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا دشمن کوئی بھی ظالم کوئی بھی جابر جبر نہ کر سکے گا کوئی بھی ظالم ظلم نہ کر سکے گا اور کوئی بھی تکلیف دینے والا انسان تکلیف نہ دے سکے گا آپ قرآن مقرآن مقدس میں سورے بقرہ کی تلاوت کرنا اپنے گھر میں شروع کر دیں اور آپ ایک کام کیجئے میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے مسجد کے اپنے گاؤں کے امام صاحب کو پکڑ لیجئے اور ان سے کہیے کہ حضرت ہمارے گھر میں چالیس دن سورے بقرہ کی تلاوت کر دو چالیس دن ہمارے گھر میں سورے بقرہ کی تلاوت کر دو جب چالیس دن ان کو ہو جائیں تو کم سے کم کم سے کم ان کو نظرانہ پچ پن سو روپے دیجئے بغیر کہے وہ تین کریں یا نہ کریں کچھ بھی نہ کہیں وہ اپنی زبان سے تب بھی آپ ان کو پچ پن سو روپے نظرانے میں دیجئے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے ایسا نظرانہ پیش کیجئے تاکہ ہم تاکہ امام صاحب کا دل خوش ہو جائے ان کی دل سے دعائیں نکلیں امام صاحب کھائیں گے ان کے بچے کھائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے آپ کے گھر میں برکت ہوگی آپ کے گاؤں میں برکت ہوگی میری پیارے عزیز دوستو ہم میاؤں کو جھوٹے پیروں کو جھوٹے میاؤں کو پانچ پانچ انگوٹھی پہننے والے میاؤں کو تو دس ہزار پانچ پانچ ہزار روپے پان پان سو روپے سے مسافہ کر لیتے ہیں اور مسجد کے امام کو ہم مسافہ نہیں کر سکتے مسجد کے امام سے مسافہ اگر کرو گے اگر اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی وہ تمہارا امام ہے تو قسم خدا کی قسم خدا کی تیرے گھر میں برکت ضرور پیدا ہوگی تیری نیت میں خلوص مگر ہونا چاہیے تو میرے پیارے عزیز دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی گھر میں آپ کو یہ لگتا ہے آپ کو یہ شک ہے کہ میرے گھر میں کسی نے جادو کر دیا ٹونا کر دیا میرے گھر میں بھوت ہیں پریت ہیں بھوت پریت ہیں چڑیلے ہیں یا شریع جنات ہیں تو آپ اپنے گھر میں سور بقرہ کی تلاوت کریں یا کسی سے کروالیں امام صاحب سے کروائیں تو انہیں اچھا نظرانہ پیش کریں اچھا نظرانہ پیش کریں سور بقرہ اپنے گھر میں تلاوت کروائیں گے تو سور بقرہ کی برکت سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی سور بقرہ کی تلاوت کریں میرے عزیزو یہ میرا پیغام تھا یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق قطع فرمائے آمین بجاہی سید المسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ